موسیقی 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 اجڑ گئی علی کی بے جیتاں دنا بربار ہو گئی سیدہ الزینہ میں تانے کرتا قدیزان زنب آغازیں مسائب میں میں لازمان کچھ فکروں تو دہراتی ہوں آج پر دور آؤں گی میرے میں اس سے پہلے آپ جانتے ہیں اس حضا خانے میں شبیحات تیار ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک شبیحہ تابون برامت ہوگا آپ نے گریہ بھی کرنا ہے آپ نے پھرسا بھی دینا ہے آپ نے زیارت بھی کرنا ہے اور احترام کے پہلوں کو منہوز خادر رکھئے گا جب زیارت آئے تو بہت آرام سے زیارت کیجئے گا کسی قسم کا کوئی دھکا نہ دیجئے گا کیونکہ پہلے ہی یہ لوگ بہت زمائے ہیں پہلے ہی شام کے بزار کے بھلائے ہوگی کنیزانے زیادہ ایک دن میں بہتر جنازے ہوگی اور جنازے بھی کوئی عام جنازے نہیں بہت آرام آرام سے مسائل گولے گی چلوں گی لیکن آن خدارہ ٹھکے نہ ہوتے گا بلند آواز سے دلیا کیجئے گا پورے سال کے بعد نے دناتا ہے پورے سال کے بعد مجھے نہیں پتا اگرے سال کون ہم میں سے ہو کس کا یہ آخری پرسہ ہو کس کے پہلوں میں بہتشی سیدہ اپنے حسین کا ماتب دے کس وحر کے پہلوں میں بہتشی ہو سیدہ اپنے بھائی کا ماتب کر دے کس بچی کے پہلوں میں بہتشی ہو سکینہ اپنے بابا کا قیدہ کر دے اور میرا تو عقیدہ ہے آپ جہردہ مہسولین اس پرسیتہ پہ موجود ہوں گے سیدہ بھی آئے ہوگی رسولِ خدا بھی آئے ہوگی آئیے مرکزہ بھی آئے ہوگی تھک کے نہ رونا رونا ایسے جیسے بھوئی ماں جوان میت ہے گریہ کی صداوں کو ازاد چھوڑنے گا تھک کے نہ رونا جسے ہاتھ زینب نے ماتب کے لیے دی یہ لوگوں کو ضرور سینے کے ہاتھ پہل کے انگوشہ دے ضرور ماں تک سنگے دنیا کرے گا آئے زینب تیرا کا پتھر ایک دن میں بہت تک جنازے دیکھن ہیں زینب جوڑا تو وہ سوڑ کیجئے گا جنازے بھی کنیاں جاناں 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 اکبر سا کمشب دے رسولِ خدا بھی آسل سا مہجبی بھتیچہ ششمیہ ایری ایسمر اورو محمد جیسے پسر حسین جیسا خوالی جس کے بہتر لگے پھرنا ایک سوال پوچھتے ہیں اگر جاناں 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 آپ نے جاناں کی صداوں کو ازاد یا خدا انہائے پہ پہلو آپ نے آپ کے آسنوں پہ رہنے پرنا آپ کو رونے کی ازادی ہے سرکتے چادریں بھی لیکنے کے لیے پالی بھی ہے باپ بھائیوں کا سایاں بھی ہے آپ ازاد نواز سے دھریا کریں کہ کوئی تماشیں نہیں مارے گا بڑا تربی ہے تو تینہ باپ تو رونے بڑا ترجی ہے میں آپ آئے تو رونے سوال پوچھتے ہیں بھرانہ خاص کا اگر کسی گھر میں ایک موت ہو جائے تو سالوں گھر نہیں سمجھتے آئے اگری کی بیٹی تیرا نصیب ایک دن میں بہت در جنادے دے اور احمد نے کیسے پوچھتا دیا کہ ہاتھ پسے گھر تک باپ کے آسلی تلائے اجرہ کو ملنگا اجرہ کو ملنگا پھر تکے نہ روئے گا بلند آواز سے بھی لیکن کچھے گا پھر ہی جانے جانب اگر کسی ہمیں موت ہو جائے لوگ پھرسے کی نہیں جائے کوئی دھر میں سارے بھی ہو رہے ہیں کوئی لوگ نہ ہوتا ہے کوئی لوچا ٹڑ کے باہے کرا رہے ہیں کوئی پیچھ کھڑے ہوتے ہیں ہنس رہی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ پالوں کا ہوس ہوتا ہے نہ کپڑ کا ہوس ہوتا ہے نہ چہلے کا ہوس ہوتا ہے ہم ان کو روٹا دیکھتا ہے اگر آپ پوچھتا ہے یہ مڑنے والے کے کون لگتے تھے بھٹے مچھو یہ مڑنے والے کے کون لگتے تھے روٹا ایسے کرے ملی میں زہرہ پہ تمہیں روتا دیکھ کر ہرش نے محمد سے پوچھے یہ حسین کی کیا لگتا ہے یہ حسین کی کیا لگتا ہے کبھی نہ رونا پڑے سبایا میں ملی سے سب سے پہلے سب سے پہلے مفا کے پڑھر دیار کا شکریہ اللہ پر آئے گا گونہ پاس جو زینب اجازت بزارے گا گونہ پاس جو سفتہ ہے زینب گونہ پاس جو اہلِ حرمی جارس تھا تریزار زینب سیتیس مرتبہ گئے گا پاس زینب کے پاس سیتیس مرتبہ کہا ہے آقا اجازت لے گا حسین نے ہر دفع کہا آقا اس طرح تجھے پڑھنے کی اجازت دوں کیونکہ میری سوچ کا علم دار ہے جب آقا اپنی مرتبہ واپس آئے لے نا کہ شہدادی سکینہ پر آئے چچا میرے پھاری اصدر کے لئے پانی لاؤے منا بات نہیں بچنا چو منا سنیں گے تو زیادہ ہوگا کہتے ہیں آقا مدر کہتے ہیں شہدادی آقا اجازت نہیں دے پانی ایسے لاؤں گی سکینہ نے کہا اچھا میں آپ کو اجازت دلوائی اب مجھ میں ہوں کس طرح چار سال کی فتیجی ہوئے ترتیس برس کے چچا کو تیار کیا کیسے مشکوزہ دیا کیسے الگ کیا میں نے یہی پڑھا آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے عباس آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے عباس جائمہ حسین میں سکینہ لکھتی ہوں پیچھے عباس آپ جو عباس کو آ کر دیکھا حسین تک میں کھڑے ہوئی شروع ہاتھوں سے کمر کو کھا نجم کا موک گیا لوگ کے کہتے ہیں بابا حسین غریب ہوں گیا عباس تیار ہو عباس تیار ہو کر آگیا عجب قولی بابا 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 چچا کو پانی لانے کی موسیقی موسیقی